سورة دیکھئے میں وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَهِنْ خَدِیرِ کا مطلب بار بار سورة الانعام مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وَجَعَلَ الظُّلَمَات والنور سورة الانعام مکیہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین وَجَعَلَ الظُّلَمَات والنور اور بنائے ظلمات اور نور ظلمتوں کو بھی پیدا فرمایا اور نور کو بھی پیدا فرمایا سُمَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ پھر بھی کافر لوگ جو ہیں اپنے رب کے برابر کرتے ہیں دوسروں کو بتوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں تو معلوم ہوا غیر اللہ کو اللہ کے برابر ماننا یہ شرق ہے یہ کفر ہے ہم غوث آزم کو اللہ کے برابر مانتے ہیں خاجہ اجمیلی کو اللہ کے برابر مانتے ہیں تو پھر شرق کیسے ہو گیا سُمَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ عَدَلَ يَعْدِلُونَ کے برابر کرنا وہ لات کو حبل کو منات کو بتوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے وہی ہے خدا جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے پھر ایک مخرر میعاد رکھ دی ایک مخررہ وقت رکھ دیا موت کا یہ تیس سال میں مرے گا یہ چالیس سال میں مرے گا ساٹھ سال میں مرے گا ستر سال میں مرے گا نوت پر چار سال کا ہو کے بھی نہیں مرے گا اس کے بعد مرے گا یہ وَعَجَلُمْ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ انیس سو تیرہ میں پیدا ہوا زیرہ انیس سو تو اللہ نے مقرر کیا جب بس سمجھ میں آ رہی ہے ماں کا انتخال ہو گیا اس کے آج چالیس سال سے زیادہ کرسا ہو گیا بیٹا جیرہ ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے انیس سو نو میں پیدا ہوا ابھی زندہ ہے کاتب نینٹین نوٹ نین آزمشوارہ آدھل مدرہ سی بس سمجھ میں آ رہی ہے کبھی تو کیا اتنا ہوا کچھ مر جاتے ہیں انیس سو سولہ میں پیدا ہوا بسم اللہ پنگی مر گیا بسم اللہ خان پنگی بہت سے لوگ رو رہے تھے مر گئے نا بسم اللہ خان مرنے والے مر گئے کیا ہو گیا کم عمری میں مرے ہیں ہاں پنگی بجاتے بجاتے مر گئے کیا عرض کرتا ہے بل گئے آپ ازرات انیس سو سولہ میں پیدا ہو گیا آہا اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک وقت رکھا اور خیامت کا ایک وقت ہے کہ اس وقت پھر تم کو آنا ہے اللہ کی بارگاہ میں سمہ انتم تم ترون اس کے باوجود بھی تم شک میں مبتلا ہو اور وہی ہے آئے 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 بڑی عظیم آیت آگئی بھائی بڑی عظیم آیت آگئی بڑی عظیم آیت آگئی ذرا یاد رکھیں ہمارے شرف اللہ شاہ صاحب کے لئے خصوصا اور وہی ہے اللہ قرآن تو کھل کے بولتا ہے بھائی یہ دیکھیں آیت وَهُوَ اللَّهُ اور وہی ہے اللہ فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں وَفِي الْأَرْضِ وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے فِي السَّمَاوَاتِ کہاں ہے وہ آسمانوں میں اور زمین میں لوگ کیا بولتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہے وہ کسی جگہ نہیں ہے یہ لوگ بولتے ہیں کسی جگہ نہیں ہے وہ بول رہا ہے وہ خود بول رہا ہے اس کا کلام اس کے بعد اس کے حبیب نے کہا اس کے بعد صحابہ اکرام نے کہا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ ہے آسمانوں میں اور زمین میں نہیں آسمانوں پر عرش ہے عرش پر اس کی تجلی ہے اللہ فرماتا آسمانوں میں وہی ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضُ اللہ ہے آسمانوں میں وَالْأَرْضِ کافی تھا وہی ہے وَاللَّهِ آسمانوں میں وَفِي کی بجائے وَالْأَرْضِ بھی کافی تھا اور زمین میں نہیں وَفِي الْأَرْضِ فی کو اور دوبارہ کہا تاقید کے لئے اور زمین میں تو معلوم یہ ہوا اس سے کوئی جگہ خالی نہیں اس سے کوئی جگہ تو معلوم ہوا ہر جگہ خدا ہے آسمانوں میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے وَهُوَ اللَّهُ اور اللہ ہے آسمان میں اور زمین میں ہر جگہ ہے اسی لئے يَعْلَمُوا سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے تمہاری ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے تم جو باتیں ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے وَيَعْلَمُوا مَا تَقْسِبُونَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کماتے ہو جو کرتے ہو اسے جانتا ہے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اور نہیں آتی نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت ان کے رب کی آیتوں میں سے مگر وہ اس سے مو موڑ لیتے کیا اچھی بات کہی آسمان اور زمین میں کون ہے اللہ ہی ہے آسمان اور زمین میں اللہ ہے تو بولنے کے بعد کیا فرماتا ہے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اللہ قَانُوْا نْحَامُ الرِّظِينَ کوئی بھی نشانی آتی نہیں ان کے پاس مگر وہ موڑ لیتے ہیں جو نشانی بھی سامنے آتی ہے وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے اب میں کیا عرض کروں آسمانوں میں جو آیتے ہیں زمینوں میں جو آیتے ہیں ان آیتوں کو یہ دیکھ کے مو موڑ لیتے ہیں جسے دیکھنا ہے ان نشانیوں میں وہ دیکھتے نہیں فَقَدْ قَذَّبُوا بِالْحَقِّ دیکھئے اشارے دے دیئے میں نے فَقَدْ قَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاعَهُمْ البتہ تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو لما جاہم جب ان کے پاس آگیا وہ حق فَسَوْفَ يَعْتِهِمَا مَا كَانُوا بِهِ اَسْتَازِيُونَ پس انقریب ان کے پاس آئے گا آئیں گی آئیں گی خبریں ان کے ان باتوں کی جن کا استہزہ کرتے ہیں تھٹا اڑاتے ہیں مزاق کرتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی سنگتیں کتنی تحذیبیں کتنے زمانیں کتنے کلچرز خلاق نہیں کر دی خدیم پتھر کا زمانہ جدید پتھر کا زمانہ حرپا کی تحذیب مہنجہ دارو کی تحذیب وادی سنگھ کی تحذیب موسوپوٹومیا کی تحذیب ایراق کی تحذیب بابل بیبلون کے معلق گارڈنز کے کل بنے تھے بس سمجھ میں آ رہی ہے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں دیکھنا چاہیے بابل کے کھنرات دیکھنے چاہیے اجڑی ہوئی دلی کو دیکھنا چاہیے بس سمجھ میں کیا حالت ہوئی خلے گول کنڈا کو دیکھو کیا خال کر دیا اور انہوں نے چندیاں کر دیا سمجھ میں آ رہی بات ہے ابو الحسن تانہ شاہ کی حکومت کے پرخچے اڑا دیئے خطب شاہید دور کا خاتمہ کر کے رکھ دیا کوئی سمجھ میں آ رہی بات ہے کتنی سنگتوں کو کتنی خاوموں کو ہم نے حلاق کر دیا ان سے پہلے ہم نے ان لوگوں کو جن کو حلاق کر دیا ان کو ہم نے زمین میں ٹھکانے دیئے تھے حکومتیں دیتیں سلطنتیں دیتیں خوبتیں دیتیں شہرتیں دیتیں عزتیں دیتیں بخار دیا تھا ایسی سلطنت اور ایسی عزت اور وجہ حد دی تھی کہ تم کو نہیں دی وہ ازباب اتا کیے تھے کہ تم کو نہیں اتا کیے مَعْلَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ اب بولتے نہیں ہمیں کھا کو ہاتھ دھوئے سے بھی تمہنا نہیں ملانا رہے کیا کھا ہے کی کیا ہاتھ دھوئے کی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب جو ہمارے بچے کھا رہے ہیں ہم نے نہیں کھایا میرا تو یہ میرا تو یہی میری تو اتنی ریڈنگ بولنے کا ہمیں کھا کچھ بھی نہیں کھائے یہ بڑھے جو ہے کچھ بھی نہیں کھائے کچھ کیا کھائے پینس کی پھلی گاجر کا مٹھا چار کھانا پوپڑ سکھی مچھی یہ چلتا تھا پیاز کی پتھی یہ چلتا تھا آنڈا مہینے میں دو بار ابھی آدھا آدھا گھنڈا دو بچے لڑ لیتے یہ بڑا چھوٹے بڑھائی کا حصہ مار لیتا گھی کس نے دیکھا لاتا کوئی بڑھا لاتا تو اسے گرم کرتی ماں ہوگی گی کی باس کے اطراف جمع ہو جاتے ہیں یہ تھا آپ تو کیا حال ہے پوپڑ کا جگہ کی جگہ آنڈے نے لے لیا 12 ایڈز دیو 12 آنڈے دیتا ہاں دو آج میں 12 آنڈے کھا جا رہے ہیں بات سمجھ میں میرے خیال سے میں تو جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچپن سے زیادہ ہمارے بچے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بات سمجھ میں یہ پورانے بڑھے بولتے تھے ہمیں جا کھا کو جو ہاتھ دھوئے وہ نہیں کھائے کیا کھائے کچھ بھی نہیں کھائے مگر اس غزہ میں جو ہے قوت تھی یہ الگ بات ہے مگر غزہ ہی نہیں تھی کھانا چار یہی تھا اور ہم نے ان پر آسمان کو برستا ہوا چھوڑا برسا دیا ہے بارش اور ہم نے نہریں ان کے نیچے سے بہا دی فَاحْلَقْنَاهُمْ بِزُنُوبِهِمْ جب وہ گناہگاریوں پر آمادہ ہوئے تو ہم نے انہیں حلاق کر دیا وَانْشَا نَا مِمْ بَادِهِمْ قَرْنَا نَا خَرِينَ اور ان کے بعد ہم نے دوسری سنگت کو پیدا کیا دوسری تحضیب کو تخلیق کیا دوسرے لوگ آگئے پہلے کہ ایورائی پیٹ میں پانچ سو سال پہلے کہ اسے لوگ رہیں گے کیا صورتیں ہوں گی کیا لباس ہوں گے پانچ سو برس پہلے چھ سو سال پہلے بھی ہوں گے ہزار سال پہلے بھی ہوں گے فَاحْلَقْنَاهُمْ بِزُنُوبِهِمْ وَانْشَا نَا مِمْ بَادِهِمْ قَرْنَا نَا خَرِينَ تو معلوم ہوا جو گناہگار ہوتے ہیں ان کو اللہ حلاق کر دی جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ زندہ جاوید ہوتے ہیں آٹھ سو برس پہلے غریب نواز اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے ظاہری حیات کے ساتھ لیکن آج بھی غریب نواز زندہ آج بھی خاجہ کا بول بالا ہے ان کا راج ہے اپنوں پر بھی وہ حکومت کر رہے ہیں غیروں پر بھی وہ حکومت کر رہے ہیں انہی کی مرضی چل رہی ہے سب انہی کے غلام ہیں ہندوستان انہی کا گھر ہے انہی کا تار الخلافہ ہے اجمیر جسے کہتے ہیں بات سمجھ میں وہ کہاں ختم ہوئے وہ کہاں حلاق ہوئے ان کے ماننے والے حلاق نہیں ہوتے اگر ہم اتاریں تم پر کوئی کتاب فی خرتاس کاغذ میں لکھ کر فلمسوہ تو وہ چھوکے دیکھیں گے آسمان سے کتاب بھی آئے مصطفیٰ تم پر تو کافی رہیں گے جلدی جلدی پکڑ کے دیکھیں گے اور محسوس کر لیں گے کہ کتاب ہے اس کے بعد کیا کہیں گے کافر لوگ انہذا اللہ سہر مبینے تو کھلا جادو ہے بھئی آسمان سے کوئی کتاب آتی ہے کیا بات سمجھ میں آئی ہر چیز جس کے نور سے پیدا ہوئی وہ ہی آ گیا وہ آسمان سے جو کتاب اترے گی جس نور سے اترے گی جس نور کے ذریعے سے بن کے اترے گی وہ نور ہی آ گیا اسی کو نور ماننے کے لئے تیار نہیں اسی کو برحق رسول ماننے کے لئے تیار نہیں اب اس کے نور سے بنی ہوئی کتاب آ گئی تو کیا مانیں گے یہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ فرماتا ہے اور انہیں نے کہا بلا انزل آلیہ ملک یہ محمد جو ہے ان پر فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا کیا کہتے ہیں ایسا ہے فرشتہ کیوں نہیں اترتا فرشتہ ان پر اترے ارے فرشتے سے بڑی چیز محمد الرسول اللہ ہیں فرشتہ ان کے نور سے پیدا ہوا ہے وہ ان کے آنے کے بعد وہ آنا ان کے اوپر بات سمجھ گئے اس کا ان کی طرف آتے ہوئے یہ لوگ دیکھنا اسے ان کی طرف آتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں گے تو مانیں گے فرشتے کی جو اصل ہیں وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگئے یا نہیں مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو اتار دیں اگر فرشتے آ جائیں تو کافر لوگ کہتے ہیں اس رسول پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا اللہ فرماتا ہے دیکھیں اگر ہم فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیتے تو فیصلہ ہی ہو جاتا یعنی عذاب نازل فرشتہ آنے کے بعد یہ اگر نہیں مانتے یہ کفر ہی میں رہتے تو ہم کیا کرتے ہیں عذاب نازل کر دیتے ہیں اور ان کی حسنی مٹھا دیتے ہیں تو معلوم ہوئے ہوا فرشتہ آتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آنے کے بعد بھی کافر کفر پر خائم رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ عذاب نازل فرماتا ہے لیکن میرے نبی آتے ہیں اور لوگ ان کو نہیں مانتے ان کی تقزیب کرتے ہیں اس کے باوجود بھی رحمت للعالمین کا یہ تخاذہ ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا عذاب نازل نہ فرما بروردگار اللہ فرماتا ہے کہ اگر فرشتہ انسانی روپ میں آجاتا اور اس کے باوجود یہ کفر پر رہتے خائم تو ہم عذاب نازل کر دیتے ہیں رسول اللہ آئے ہیں تو ہاں اور انسانی روپ میں آئے ہیں اس کے باوجود لوگوں نے ان کو بہت سے لوگوں نے ان کو رسول نہیں مانا ہے ان کی تقزیب کر رہے ہیں اس کے باوجود عذاب نہیں آتا تو کیوں نہیں آرہا ہے رسول اللہ کی خواہش ہے یہ کہ وہ بخشنا چاہتے ہیں رسول اللہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ گناہگاروں پر عذاب نازل نہیں کرنا چاہتے کافروں کو بھی آمن میں رکھنا چاہتے ہیں راحت میں رکھنا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے دوستو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اگر ہم کسی کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتے اگر اگر کسی کو کسی فرشتے کو انجل کو پیغمبر بنا کے بھیجتے یہ آیت ذرا غور سے سننا دوستو وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَنْ اگر ہم کسی پیغمبر کو ایسا بھیجتے کہ وہ فرشتہ ہوتا یعنی کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلَا تو چونکہ وہ فرشتہ ان کو دکھائی نہیں دے سکتا اصلی حالت میں اس کی سمجھ میں آنے گا فرشتہ جو ہے اس کی اصلی حالت میں ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ہم عالم شہادت کی مخلوق ہیں دوسرے عالم کی مخلوق ہیں وہ عالم برزق کی مخلوق ہے عالم مثال کی مخلوق ہے اب اگر یہاں وہ آئے گا اور ہم کو نظر آئے گا تو انسانی روپی میں نظر آئے گا کون اللہ فرماتا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے تو انسان بنا کر ہی بھیجتے انسانی روپی میں بھیجتے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجْعَلْنَاهُ رَجُلًا فرشتہ اگر رسول بن کے آتا بھی تو انسان بن کے ہی آتا لیکن ہوتا کیا حقیقت میں فرشتہ اور رسول ہوتا ظاہر میں انسان ہوتا باطن میں رسول ہوتا اور فرشتہ ہوتا اسی طرح محمد محمد مصطفی انسان بن کے آئے ہیں لباس بشری میں آئے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ رسول آئے ہیں انسان نہیں ان کے نور سے بنا ہوا فرشتہ اگر انسانوں کی ہدایت کے لئے آتا تو انسان بن کے آتا انسانی روپ میں آتا تو مصطفی انسانی روپ میں آئے ہیں تو وہ کیسے بشر ہو گئے حقیقت کے اعتبار سے وہ بشر نہیں سورت کے اعتبار سے وہ بشر نہیں آہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا بَن کے آتا تو لباس بشر میں آتا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ تو ہم ان پر مشتبہ کر دیتے مَا يَلْوِصُون وہی بات ہو جاتی جو اب ان کو مشتبہ کر رہی ہے شک میں پڑھ رہے ہیں یعنی صورت بشری میں پیغمبر کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر کیسا یہ تو بشر ہے انسان ہے ہمارے جیسا انسان ہے یہ کہہ رہے ہیں تو اگر فرشتہ بھی آتا تو ان کی صورت میں آتا کھاتا پیتا ہوا آتا چلتا پھرتا ہوا آتا تو اسے دیکھ کر بھی یہ کہتے کہ یہ تو ہم جیسا بشر ہے یہ فرشتہ کیسے یہ پیغمبر کیسے یا اللہ تو سمجھ میں آگیا بھی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدْ اِسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ اِسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَقِرُوا اور البتہ تحقیق استُهْزِيَ بِرُسُلٍ مزاق اڑایا گیا بہت سے رسولوں کا مِن قَبْلِكَ اے حبیب تم سے پہلے فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَقِرُوا مِنْهُمْ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تھٹا اڑایا مزاق کیا مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ گھیر لیا مزاق اڑانے والوں کو ان کے مزاق ہی نے انہوں نے جو تھٹا کیا وہ تھٹے ہی نے ان کو گھیر لیا یعنی مزاق اڑانا عذاب بن کر ان پر حابی ہو گیا خُل سیرو فِلْأَرْضِ ثُمَّنْ ذُرُو كَيْفَقَانَ آقِبَةُ الْمُقَذِبِينَ اے حبیب تم فرماؤ کہ زمین پر سیر کرو پھرو گھومو سیر کرو ٹرائول کرو زمین میں ثُمَّنْ ذُرُو كَيْفَقَانَ آقِبَةُ الْمُقَذِبِينَ پھر دیکھو کہ کیا انجام کار ہوا کیا آقِبت ہوئی رسولوں کو جھٹلانے والوں کی خُل لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَغْضِ اے حبیب تم فرماؤ کہ کس کے لئے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے بہت غور سے سنیں بہت غور سے سنیں اللہ فرماتا اے حبیب تم پوچھو لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَغْضِ کس کا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ساز و سامان ہے یہ سوال کرو پھر فرماتا ہے خُل اے حبیب تم ہی جواب دو لِلَّا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے مطلب کیا سوال کرنے والے بھی تم جواب دینے والے بھی تم بلانے والے بھی تم بھی تم سامے بھی تم محمد کن کا خائل بھی محمد کن کا سامے بھی محمد نے صفات حق کا ہر شعبہ سمالا ہے یہاں کس کی تجلی ہے میں نے کہا تھا بہت برسوں پہلے بہت برسوں پہلے کہا تھا کہ یہاں کس کی تجلی ہے وہاں کس کا اجالہ ہے میرے سرکار کا دونوں جہاں میں بول بالا ہے تمہیں پوچھو جواب دینے والے کون ہو ہر سوال کا جواب تمہیں دینے والے ہو مخلوق میں تمہارے سوا ہے کس کا جلوہ ہے ایک ہے وجود میں اور ایک ہے ایجاد میں احبیب تمہیں پوچھو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے تمہیں کہو للہ تو جو بھی صحیح جواب دیتا ہے مصطفیٰ کے جواب دینے کی وجہ سے دیتا ہے جو بھی اللہ کا خائل ہوتا ہے تو مصطفیٰ کے فیضان سے ہوتا ہے آہا اللہ تعالیٰ ان کے جلووں کو سمجھنے کی توفی خطا فرمائے ان کے جلوے تو عام ہیں ان کی تجلیات تو عام ہیں لیکن ایسا ہو جائے کہ نظریں بدل جائیں نظر بدل گئیں نظر سنانے والے نے ایک شیر سنایا تڑپ گیا میں تڑپ گیا میں یہ شیر آپ بھی یاد رکھیں نظر بدل گئیں منظر بدل گئے سارے تیری نگاہ کے فیضان بھولتے ہی نہیں تیری نگاہ کے فیضان بھولتے ہی نہیں کسی نے اپنی نگاہوں سے ایسا فیضان ہماری نگاہوں میں پہنچایا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں جب تک ہم کو شہود والی آنکھیں نہیں ملی تھی عرفان والی آنکھیں نہیں ملی تھی تو زمین نظر آتی تھی آسمان نظر آتے تھے چاند نظر آتا تھا سورج نظر آتا تھا منظر منظر نظر آتے تھے لیکن اب نظر بدل گئی جو عارف کی نظر ہے وہ نظر ہماری ہو گئی شہود والے کی نظر ہمیں مل گئی پیر نے اپنی آنکھیں ہمیں دے دیں تو اب اس کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو نظر ہماری نظر نہیں رہی اس کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں شیخ مربی کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں عارف واسل کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نبی کو دیکھے ہوئے کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں تو اب زمین نظر نہیں آ رہی ہے جلوہ مصطفیٰ دکھائی دے رہا ہے آسمان دکھائی نہیں دے رہا ہے جلوہ نبی نظر آ رہا ہے یہ قیفیت بھی بارہاں مجھ پر گزر گئی یہ قیفیت بھی بارہاں مجھ پر گزر گئی تھا جلوہ رسول یہاں تک نظر گئی نظر بدل گئی منظر بدل گئے سارے تیری نگاہ کے فیضان بھولتے ہی نہیں یہ فیضان کیسے بھول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فیضان کی اہمیت سمجھنے کی طوپ ہم ہیں کہ کیا عاملہ ہے مرید ہے کتنے سال مرید ہے پائنٹالیس سال کیا ملے جان کے وہاں ہیں ارے مر جانا چاہیے تھا پناہ ہو جانا چاہیے تھا بخا پا لینا چاہیے تھا منزل تک پہنچ جانا چاہیے تھا آہ آہ کیا ہے کہ ابھی ترخی نہیں کی ہے سلوک تیہ نہیں کیا ہے دو خدم آگے نہیں بڑے ہیں یہ زندگی گزار رہے ایک لمحہ خیمتی ہے آہ تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا آہ خُلِّ مَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ بَلَرْ خُلِّ اللَّهُ جب فیضان مل جاتا ہے تو نظر بدل جاتی ہے اور منظر بدل جاتے ہیں آہ خُلِّ اللَّهُ قَتَبْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو ب Georg Aud یہ اہلِ سنت و جماعت کاخیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ کرنا فرض نہیں ہے کچھ بھی فرض نہیں ہے کچھ بھی واجب نہیں ہے میں بار و 중국 ہر ارز کرتا ہوں کچھ بھی فرض نہیں ہے آپ نیکی کرتے نا اس کے بدلے میں آپ کو جنت دینا یہ فرض نہیں ہے اس کے پر اللہ تعالیٰ پر کچھ فرض نہیں کچھ واجب نہیں کھانا کے لئے تھا واجب نہیں واجب بھکا مارے گا تو ابھی اس سے کون کچھ ہوئی واجب آپ کو پیدا کیا واجب تھا آپ پر کرم کر رہا ہے واجب نہ کچھ فرض ہے نہ کچھ واجب لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کتب علا نفس الرحمہ اس نے اپنے آپ پر رحمت کرنا بندوں پر یہ واجب کر لیا وہ خود اس واجب کر لیتا ہے اس پر کوئی واجب کرنے والا نہیں نماز پڑھنا ہم پر فرض کیا کس نے اس نے کیا مگر اللہ پر کون بڑھا ہے وہ فرض کرنے والا وہ خود اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے تو اس پر کوئی فرض کرنے والا نہیں لیکن وہ خود فرض کر لیا ہے ایسا رحیم ہے تو وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا عذاب دے گا کیا نہیں جس کا کرم ہمیں امید ہے کہ وہ کرم ہی کرے گا قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْخِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِي رحمت اپنے اوپر لکھ لیا بولنے کے بعد بولتا ہے تم سب کو خیامت کے دن کیا کرے گا جمع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں مطلب کیا ڈرو نہیں ہماری رحمت سے امید رہو ہم سے ڈر کے بھاگو نہیں اللہ ذینا خسرو امپوسا ہم فا ہم لا یؤمنون لیکن جو لوگ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والے ہو گئے وہ ایمان نہیں لائیں گے وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اللہ ہی کہا ہے جو کچھ بھی ٹھیرا ساکن ہوا جو کچھ بھی ہے موجود رات میں اور دن میں وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے اے حبیب تم فرماؤ اغیر اللہ یتخذو ولدہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اغیر اللہ یتخذو ولیہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنا لوں اللہ جیسے پیارے گو رکھتے ہوئے میں غیر کو دوست بناوں اللہ سے بڑھ کر محبت کے خابل کوئی ہے آخل اغیر اللہ اتخذو ولیہ آتر السماوات جو آسمان و زمین کا کیریٹر ہے خالق ہے پاتر ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا کوئی اسے کھلاتا نہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وہ کھلاتا ہے وَلَا يُطْعَمُ اور کھلایا نہیں جاتا کوئی اسے کھلاتا نہیں اسے کھانے کی ضرورت نہیں لیکن کیا کرتا ہے وہ کھلاتا ہے قُلِ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ اے حبیب تم فرماؤ کہ یقیناً مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں قُلِ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ اے حبیب تم فرماؤ مجھے یہ حکم دیا گیا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں سب سے پہلا فرما بردار سب سے پہلا مسلمان سب سے پہلا مومن بن جاؤں مطلب کیا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے مسلمان دیکھنا چاہتا تھا بات سب کو مسلمان دیکھنا چاہتا تھا بات سبت میں چونکہ میں اول مخلوق ہوں لہٰذا اول مسلمین ہوں اول مومنین ہوں بات سمجھ میں آئیں اے حبیب تم فرماو کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اول مسلم بن جاؤں اول مسلمان بن جاؤں اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مشرکوین میں شامل نہ ہو جاؤ اے حبیب تم فرماو اے حبیب تم فرماو کہ یقینا میں ڈرتا ہوں اس بات سے انعسیتو کہ اگر میں نافرمانی کروں ربی میرے رب کی عذاب یومی ناظیم اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے کس بات کا بڑے دن یعنی خیامت کے دن کا عذاب جو ہے اس کا ڈر ہے مجھے اگر میں نافرمانی کروں کس کی اللہ کی تو کیا حضور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں حضور سے کہلوار آئے کہ لوگ سن کے سمجھیں کہ جب سرکار عذاب خداوندی سے ڈرتے ہیں تو ہم کیوں نہ ڈر ہیں وہ سید المعصومین جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں من يسرف عنہ یوم ایزن فقد رحمہ اس دن عذاب خداوندی جس سے ٹالج دیا جائے گا ہٹا دیا جائے گا فقد رحمہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ یہی کامیابی ہے کلی کامیابی وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اگر اللہ تعالیٰ اے حبیب وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرُ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو تو کوئی رد کرنے والا نہیں اس نقصان کو کوئی تالنے والا نہیں اس نقصان کو ہٹانے والا نہیں اللہ سوائے اس کے تو یہ خطاب حقیقت میں حضور کی طرف نہیں ہے یہ ہر مسلمان کی طرف وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرُ اگر اللہ تعالی تمہیں کوئی عذاب پہنچانا چاہے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو تو اسے رد کرنے والا تالنے والا اللہ کے سوائے کوئی نہیں وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِقَئِرُ اور اگر اللہ تعالی تمہیں کوئی نیکی پہنچانا چاہے بھلائی پہنچانا چاہے آرام پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَا كُلِّ شَئِنْ خَدِيرُ تو وہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهُ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر قالب ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَبِيرُ اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے قُلْ اَيُو شَئِنْ اَكْبَرُ اُشَهَادَةُ اے حبیب تم فرماؤ کہ کونسی چیز شہادت میں سب سے بڑی ہوئی ہے شہید ہونے گواہ ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا مقام کس کا ہے قُلِ اللَّهُ اے حبیب تم فرماؤ کہ اللہ شہید بینی و بینکم اللہ تعالی شہید ہے تمہارے اور میرے درمیان وَأُوحِيَ اِلَيَّ حَادَةَ الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَخُ اور میری طرف وَأُوحِيَ اِلَيَّ حَادَةَ الْقُرْآنُ میری طرف اتارا گیا بہت غور سے سنیں وَأُوحِيَ اِلَيَّ حَادَةَ الْقُرْآنُ میرے والدِ ماجید جو تفسیر کرتے ہیں وہ تفسیر عرض کرتا میری تفسیر کیا ہے وَأُوحِيَ اِلَيَّ حَادَةَ الْقُرْآنُ یہ قرآن میری طرف اتارا گیا اس قرآن کی وہی میری طرف ہوئی لِأُنذِرَكُمْ بِهِ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے سے صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں حضور کی حیاتِ ظاہری میں جو طبقہ تھا انسانوں کا ان سے حضور فرما رہے ہیں وَأُوحِيَ اِلَيَّ حَادَةَ الْقُرْآنُ یہ قرآن میری طرف بذریعے وحی اتارا گیا تاکہ میں ڈراؤں اللہ کے عذاب سے بھی ہی اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤں وَمَن بَلَغْ اور قرآن جس کے پاس بھی پہنچے میں اسے ڈراؤں میرے زمانے کے لوگوں کو ڈراؤں خرآن کے ذریعے سے اور خرآن جس کسی کے پاس بھی پہنچے خرآن ہمارے پاس پہنچا نہیں پہنچا میرے سامنے رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ جس کے پاس بھی خرآن پہنچے خرآن کے ذریعے سے میں اسے ڈراؤں تو معلوم یہ ہوا خرآن جس کے پاس پہنچتا ہے حضور بھی اس کے پاس ہیں خرآن کے ذریعے سے جو اللہ سے ڈرتا ہے حقیقت میں حضور سے اللہ سے ڈراتے ہیں خرآن کے ذریعے سے تو ہر زمانے میں میرے سرکار زندہ ہیں ہر زمانہ میرے سرکار کا زمانہ ہے کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں قل لا شہدو آئے حبیب تم فرماؤ کہ میں گواہی نہیں دیتا کوئی گواہی دے یا نہ دے میں تو گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے خدا ہیں قل انما ہوا الہم واحد آئے حبیب تم فرماؤ انما ہوا الہم واحد کہ وہ ہے ایک خدا وَإِنَّنِ بَلِيُمْ مِمَّةُ شِرِكُونَ اور آئے حبیب تم فرماؤ کہ یقیناً میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں ابھی تو سگنل نہیں ہوا ہے نا ہو گیا اللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیب اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المبین وَهُوَ الصَّدَقُ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ قَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين معزز ومحترم حاضرین حق تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فقد رتا فرمایا ارشاد ربانی ہے اللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْعِفُونَهُ كَمَا يَعْعِفُونَ عَبْنَآهُمْ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اللَّذِينَ قَسِرُوا اَمْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جو لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے بنے جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا وہ ہم لا یعنی ہوں ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے وَمَنَ عَدْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اُس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا جو بات اللہ نے نہیں کہی کہا کہ یہ اللہ کی کہی بھی بات ہے او قذب بھی آیاتی یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں جس نے جھوٹلایا جھوٹا کہا اُس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے اِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے کامیاب نہیں ہوتی وَيَوْمَا نَحْشُرُهُمْ جَمِعًا ثُمَّنَ قُولُوا لِلَّذِينَ عَشْرَكُوا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ يَوْمَا نَحْشُرُهُمْ جَمِعًا جس دن ہم ان سب کو جمع کریں ثُمَّنَ خُولُوا لِلَّذِينَ عَشْرَكُوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک تمہارے وہ مددگار تمہارے وہ معبودہ نباطلہ تمہارے وہ جھوٹے خدا اللَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جن کو تم خدا مانتے تھے شریک حق مانتے تھے وَمَّا لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا عَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اللَّهِ تعالیٰ فرماتا کہ پھر نہیں ہوگا ان کا عذر کوئی اس کے سوائے کہ وہ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ خسم ہے ہمارے رب اللہ کی کہ ہم مشرک نہیں تھے شرک کرنے والے نہیں تھے انظر کیفہ کذبو علیہ ہمفسی اے حبیب تم دیکھو کہ کس طرح انہوں نے اپنے اوپر جھوٹ باندھا وہ تو زندگی میں دنیا کی کہتے رہے کہ یہ خدا ہے وہ خدا ہے جھوٹے خداوں کو مانتے رہے غیرِ حق کو حق مانتے رہے غیرِ خدا کو خدا مانتے رہے شرک کرتے رہے اور جب اللہ تبارک و تعالی خیامت کے دن ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک کہاں ہیں وہ تمہارے ساتھی تمہارے جھوٹے خدا کہاں ہیں تو کہیں گے کہ خدا کی خسم ہم شرک نہیں کر رہے تھے دنیا میں ہم نے کبھی شرک نہیں کیا کسی کو ہم نے خدا کے سوائے خدا نہیں مانا اللہ فرماتا ہے اے حبیب تم دیکھو کہ کس طرح آپ نے ہی اوپر جھوٹ باندھا انہوں نے اور ان سے کھو جائے گا گم ہو جائے گا جو کچھ وہ افترہ پردازی کرتے تھے دنیا میں وہ وہاں نہیں کر سکیں گے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں اے حبیب مکرم تمہاری باتیں بہت غور سے سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال رکھے سنتے تو ہیں تمہاری بات لیکن ماننے والے نہیں ہیں تمہاری باتوں کو اور ہم نے ان کے دلوں پر چونکہ پردے ڈال رکھے ہیں لہذا وہ تمہاری باتوں کو جو سراپا حق ہوتی ہیں سراسر صدخ و مبنی بر صداقت ہوتی ہیں ان باتوں کو سمجھنے سے خاسر ہیں اور ان کے کانوں میں ایک گرانی ہے بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ تمہاری باتیں سننے بھی نہیں سکتے یہ کافر اگر ہر آیت دیکھ لیں گے یہ مشرق اگر ہر نشانی دیکھ لیں گے بھی تو لا یؤمنو بہا اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ آئیں گے تمہارے پاس یہاں تک کہ وہ آئیں تمہارے پاس جھگڑا کرتے ہوئے تم سے کہیں گے کافر لوگ کہ نہیں ہیں یہ لیکن عادلوں کے خصے کہانیاں جو لوگ پہلے گزر گئے ان کے خصے ہیں کہانیاں ہیں داستانیں ہیں یہ لوگ یہ کفار یہ مشرقین روکتے ہیں دینِ مطین سے لوگوں کو نہا یا نہا کے معنی ہے روکنا وَهُمْ يَنْحَوْنَا عَنْهُ یہ لوگتے ہیں کس سے روکتے ہیں دین سے روکتے ہیں لوگوں کو وَيَنْعَوْنَا عَنْهُ اور خود دین سے دور بھاگتے ہیں دوری اختیار کرتے ہیں وَيُّوْهِلِكُنْ دوسروں کو بھی روکتے ہیں دین سے خود بھی دین سے ہمیشہ علاہ دا رہتے ہیں وَيُّوْهِلِكُونَ إِلَّا عَنْفُسَهُمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ہلاک کرتے یہ مگر اپنے آپ ہی کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ وُخِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَرُدُّو یَا لَيْتَنَا نُرَدُّو وَلَا نُقَذِّبُوا وَلَوْ تَرَا اور اگر تم دیکھو اِذْ وُخِفُوا عَلَى النَّارِ اے حبیب اگر تم دیکھو کہ جب یہ کھڑے ہوں گے کھڑے کیے جائیں گے عَلَى النَّارِ آگ پر فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا تو کہیں گے یہ اے کاش نُرَدُّو ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں وَلَا نُقَذِّبَا وِآیَاتِ رَبِّنَا اور ہم نہ جھٹلائیں گے اور ہم نہ جھٹلائیں وِآیَاتِ رَبِّنَا اپنے رب کی آیتوں کو وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم کیا ہو جائیں گے ایمان والے ہو جائیں کاش ایسا ہو کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہم اللہ تبارکتالی کی آیتوں کی تصدیق کریں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُقْفُونَ مِنْ قَبْلِ بلکہ ان پر ظاہر ہو جائے گا جو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے وَلَوْ رُدُّوْ لَعَادُوا لِمَانُهُ عَنْهُ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہیں دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو یہ وہی کریں گے جن باتوں سے انہیں روکا گیا کافروں کو اگر آخرت سے واپس دنیا میں بھیجا جائے تو پھر یہ کفر کریں گے شرک کریں گے نفاق و ارتداد سے کام لیں گے وَلَوْ رُدُّوْ لَعَادُوا لِمَانُهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاظِبُونَ اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں وَقَالُوا إِنْهِا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنِيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی بس ہمیں اسی دنیا میں زندہ رہنا ہے اس کے بعد کوئی زندگی ہندگی نہیں ہے جیسے یہ نو گاڈ نو ریلجن بولنے والے لوگ یہ ناستک لوگ یہ دہریہ لوگ جن کے پاس مذہب کی کوئی حیثیت نہیں مذہب ایک مزاق ہے ان کے پاس مذہب کوئی یقینی اور واقعی چیز نہیں ہے نہ مذہب ہے نہ مذہب کو مانتے ہیں نہ حیات بادل مماد کو مانتے ہیں نہ سزا اور جزا کے خائل ہیں نہ خدا کا ان کے پاس کوئی تصور ہے نہ عبادت کا ان کے پاس کوئی تصور ہے دہریہ لوگ جو خدا کے وجود کے خائل نہیں ہیں ان لوگوں کب یہی عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے ہماری جب مر جائیں گے تو پھر مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لئے پناہ ہے یہ غلط بات خلقتم لیل آبان بات سمجھ میں آئی کیا فرمایا کہ تم ہمیشہ کے لئے پیدا کیے گئے ہو یہ ایک مرتبہ پیدا ہو گئے ہم ایک مرتبہ وجود خارجی سے سرفراز کر دئیے گئے مالا مال کر دئیے گئے موجود فیل خارج ہو گئے تو ہمیں ہمیشہ موجود رہنا ہے موت سے انسان پناہ نہیں ہوتا مادوم نہیں ہوتا بس اس کی ایک طرح کی زندگی ختم ہوتی ہے مگر دوسرے اعتبر سے وہ زندہ رہتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے حیات برزخی اس کی شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے خیامت کے بعد تو پھر اسی جسد انسوری کے ساتھ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنا ہے یہ آخیدہ ہے اہل اسلام کا کہ ایک مرتبہ آپ موجود ہو گئے مخلوق ہو گئے پیدا کر دئیے گئے آپ کی تخلیخ عمل میں آ گئی آپ کے عدم پر وجود کو ترجیح دے دی گئی آپ ہمیشہ کے لئے موجود ہیں زندہ رہے اس دنیا میں بھی تو موجود ہیں اس دنیا سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جائیں بھی تو موجود رہیں گے عالم بدل جائے گا لیکن آپ مادوم نہیں ہوں گے آپ موجود رہیں گے اس عالم سے دوسرے عالم میں موجود رہیں گے جبار بھائی آئیس آس کو چھوڑ کے تینہ پیٹ میں رہنے لگے تو کیا جبار بھائی مر گئے جبار بھائی نہیں رہے یہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہوئے ہیں تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں پہنچ جاتے ہیں مرنے کے بعد اور وہ بھی کچھ عرصے تک آپ کو اس عالم میں رہنا ہوگا اس کے بعد پھر عالم شہادت میں آپ کو رہنا ہے بس سمجھ میں آ رہے ہیں اس جسم ظاہری اس جسد انصوری کے ساتھ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خیامت کے بعد رہنا پڑے گا جوہرے انسان ادم سے آشنا ہوتا نہیں اللہ میں ڈکٹر اقبال کہتے ہیں جوہرے انسان ادم سے آشنا ہوتا نہیں ایک بار جب موجود ہو گئے آپ تو پھر کبھی آپ ادم آشنا نہیں ہوں گے مادوم نہیں ہوں گے جوہرے انسان ادم سے آشنا ہوتا نہیں آنکھ سے اوجل تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں تو انہیں نے کہا کہ یہی ہے ہماری زندگی دنیا کی بس ہمیں مرنے کے بعد خبروں سے اٹھایا جانا نہیں ہے ہمیں مرنے کے بعد دوسری زندگی ملنے والی نہیں ہے اور اے حبیب جب تم دیکھو کاش تم دیکھو یہاں کاش نہیں یہاں تو ترجمہ کرنا چاہئے اور اگر تم دیکھو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب پر یعنی اپنے رب کے سامنے قال علی سہادہ بالحق تو رب کہے گا ان سے کیا یہ حق نہیں ہے تم دنیا میں کہتے رہے نا ارائیون اللہ خدا نہیں ہے مرنے کے بعد جینا نہیں ہے جنت نہیں ہے سرگ نہیں ہے نرگ نہیں ہے یہ بولتے رہے نا سزا نہیں ہے جزا نہیں ہے خیامت نہیں ہے میدان محشر نہیں ہے پلسرات نہیں ہے اخراوی سعادتیں نہیں ہیں اخراوی نجات نہیں ہے اخراوی درجات نہیں ہیں اخراوی پریشانیاں نہیں ہیں کچھ بھی نہیں مانتے تھے حیات بادل مماد کا کچھ تصور نہیں تھا تمہارے ذہنوں میں علی سہادہ بالحق اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے آہا ہے کہا قال علی سہادہ بالحق قالو بلع و ربنا تب یہ کہیں گے یہ ارائیبن اللہی کہنے والے لوگ یہ نو گارڈ نو ریلیجین کہنے والے لوگ یہ جنت اور دوزق کا انکار کرنے والے لوگ یہ معاد کا انکار کرنے والے لوگ یہ حیات بادل مماد کا انکار کرنے والے لوگ ان سے نفرت کرنی چاہیے ان کو دل سے جو ہے کافر کافر سمجھنا چاہیے کافروں میں بدترین کافر ہیں جو مشرک ہیں جو بت پرست ہیں ان سے بھی وہ کافر بدتر ہیں جن کے پاس خدا کا ہی تصور نہیں ہے جو منکر ہیں لہٰذا ان کو جو ہے ان کی اگر کسی اعتبار سے ہمارے دل میں ان کے تعلق سے نرم گوشہ ہے سوفٹ کارنر ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس پر بھی مواقضہ ہو سکتا ہے تو آرزے کر رہا تھا کیونکہ بدترین خسم کے کافر ہیں ان کے پاس کوئی تصور ہی نہیں ہے خدا کا اور مشرکین کی بنیزبت ان کی عمر کم ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے روس کی جو تاریخ ہے رشیہ کی جو تاریخ ہے رشیہ کا یہی نظریہ رشیہ کی حکومت جو تھی اس کا نظریہ یہی تھا کہ خدا ہی نہیں مذہب ہی نہیں ماد ہی نہیں مر کر جی اٹنا نہیں بس سمجھ میں آ رہی ہے آخر ہوا کیا آج وہ رشیہ کی جو ہے جو ترقی تھی مادی ترقی تھی زیر زمین پہنچ گئی ختم ہو گئی نیستو نابود ہو گئی اعنی اسی طرح بتپرستوں کی تاریخ کی بنیزبت یہ تاریخ مختصر ہے بتپرستی کی عمر کی بنیزبت یہ نو گاڈ نو ریجن بولنے والوں کی تاریخ جو ہے ان کی حیات جو ہے مختصر ہوتی ہے اور ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو کی ہے نو گاڈ نو ریجن بولنے والوں نے کمی کی ہے بتپرستوں نے زیادہ کی اب ہمارے ہی ہم اپنی علاقہ ہی بات کرتے ہیں اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں خیر تو عرضے کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان سے قَالَ عَلَيْسَ حَادَا بِلْحَق کیا یہ حق نہیں ہے قَالُو بَلَا وَرَبِّنَا تو یہ کہیں گے کہ ہاں ہاں حق ہے یہ وَرَبِّنَا اور ہمارے رب کی خسم رب کی خسم کہیں گے مہاں کھا کے کیا فائدہ ہے یہیں کھاؤ اپنے رب کی خسم سچے رب کو مانو سمجھو پہچانو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ عذاب چکھو عذاب کا انکار کرتے تھے نا دیکھو عذاب ہے یا نہیں طرح چکے تو دیکھو معلوم ہوگا کہ عذاب ہے یا نہیں بَمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ بس اب اب اس کے جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ سے ملاخات کہ جن لوگوں نے تقذیب کی اللہ تعالیٰ سے ملنے اس سے ملاخات کرنے اسے دیکھنے کا جن لوگوں نے انکار کیا جن لوگوں نے دینے کیا اس کی لقا کو اس کی ملاخات کو وہ نقصان میں پڑھ گئے بات سمجھ میں آئے تو معلوم یہ ہوگا کہ سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے بات سمجھ میں آرہے خَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِلِ خَائِ اللَّهِ ناکام ہو گئے نامراد ہو گئے گھاٹے میں پڑ گئے خاسر اور خائب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کر دیا اپنے رب سے ملنے کی صداخت کو جھٹلا دیا کیا مطلب ایک مطلب تو یہ ہے جو سبھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میں بھی مانتا ہوں راسق شاہ صاحب بھی جانتے ہیں راسق شاہ صاحب بھی مانتے ہیں جببار بھائی بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے اس آیت مقدسہ میں کہ جو لوگ خیامت میں اپنے رب سے ملاقات ہونے کے خائل نہیں ہیں وہ خاسر ہیں خیامت میں وہ جو ہیں رب کے خصوصی جلووں سے محروم رہیں گے اور وہاں کی نعمتوں سے محروم رہیں گے وہاں کے مختلف عذاب بکتیں گے یہ تو مانا ہائی دوسرا مانا کیا ہے اپنے رب کے ملنے سے اپنے رب کی لقاء اور ملاقات کے جو منکر ہیں وہ خد خصرہ وہ کیا ہو گئے نقصان میں پڑ گئے کیا مطلب رب کا ملنا جو ہے اسے مان لینا چاہیے رب جو ہے وہ ملا ہوا ہے جدا نہیں ہے رب جو ہے وہ بندے کو ملا ہوا ہے بندے سے جدا نہیں ہے بندہ جہاں ہے وہی خدا ہے ماشوخ ندا کند کے اے نور کہاں جا کے تو ہی منم ہمیشہ میرا محبوب میرا ماشوخ میرا خدا وہ ندا کر رہا ہے آواز دے رہا ہے کہ اے نور کہاں جا کے تو ہی جہاں کے تو ہے منم ہمیشہ میں بھی ہوں ہمیشہ ہوں تو جہاں رہے گا وہیں میں بھی رہوں گا ہمیشہ جہاں عبد ہے وہیں معبود ہے جہاں عابد ہے وہیں معبود ہے جہاں قلق ہے وہیں خالق ہے جہاں مخلوق ہے وہیں خدا ہے جہاں مرزوخ ہے وہیں رازق ہے جہاں محتاج ہے وہیں حاجت روا ہے جہاں بندہ ہے وہیں خدا ہے خدا بندے سے جدا نہیں ہے بندہ موجود ہے تو سمجھو خدا کہے خدا اس کے ساتھ ہے اسی لئے بندہ موجود ہے تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہی نہیں جہاں بھی خدا بندے سے ملا ہوا ہو اس کے ملے ہوئے ہونے کا انکار کرے گا کرنے والا تو وہ خاسر ہو جائے گا نقصان اٹھائے گا کیوں نقصان اٹھائے گا خدا میرے ساتھ ہے سمجھے گا تو خدا کا خرب ملے گا اسے خدا کی معیت ملے گی خدا مل جائے گا خدا مجھ سے دور ہے سمجھے گا تو خدا اسے دور ہو جائے گا ساتھ رہ کر بھی خدا اسے ملے گا نہیں وہ خدا کی یافت سے خدا کو پانے سے خدا کی دریافت سے خدا کی معیت سے خدا کے وشال سے محروم ہو جائے گا خد خسر اللہ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں خدا سے جدا ہیں آخرت میں تو ملیں گے لیکن دنیا میں کہاں ملتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ خاسر ہو گئے اس اعتبار سے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ آخرت ہی میں ملاقات ہوگی آخرت ہی میں زیدار ہوگا یقینا آخرت میں ملاقات ہوگی یقینا آخرت میں زیدار ہوگا لیکن یہاں کس کے جلوے ہیں یہاں کون ملا ہوا ہے بندوں سے تو نہ وہاں خدا بندوں سے جدا ہے نہ یہاں خدا بندوں سے جدا ہے نہ وہاں خدا بندوں سے چھپے گا نہ یہاں چھپا ہوا ہے امروز چون جمالے تو بے پردہ ظاہرست امروز چون جمالے تو بے پردہ ظاہرست در حیرتم کے وعدہ فردہ ورائے چیز اور افا فرماتے ہیں ایک عارف کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ معلوم ہو گیا تو مجھے حیرت ہوئی جبکہ تیرا جمال آج کے دن بے پردہ ظاہر ہے دنیا ہی میں تیرا جمال آج ہی تیرا جمال تیرا حسن تیرا جلوہ بے پردہ ظاہر ہے در حیرتم میں حیرت میں ہوں کہ وعدہ فردہ برائے چیز کہ کل کا جو وعدہ تُو نے کیا ہے یہ کیوں کیا ہے در حیرتم کہ وعدہ فردہ کل کا وعدہ جو کیا ہے یہ کس کے لئے کیا ہے تو عوام کے لئے وعدہ فردہ ہے خواس کے لئے آج ہی ہے دیدار آج دیدار نقد ہے ہم کو آج دیدار نقد ہے ہم کو جو اللہ کے راز داروں سے مل جاتے ہیں جو اہلِ راز سے مل جاتے ہیں ان کی غلامی میں آ جاتے ہیں جو وسیلے والے بن جاتے ہیں جو کسی شیخِ کامل کی صحبت سے مالا مال ہو جاتے ہیں جس پر کوئی اللہ والا مہربان ہو جاتا ہے اس شخص کے لئے تو دنیا ہی میں خدا کے جلوے بے ہجاب ہیں بات سمن میں آ رہی ہے حضرتِ شاہ کمال علیہ الرحمت و رزوان فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں آج دیدار نقد ہے ہم کو آج دیدار نقد ہے ہم کو ایوہ المؤمنون سوف تراؤن اے اہلِ ایمان تم صرف اہلِ ایمان ہو اہلِ احسان نہیں بنے اہلِ عرفان نہیں بنے اہلِ معرفت نہیں بنے اہلِ توہیدِ حقیقی نہیں بنے وحدتِ الوجود کا تمہیں علم نہیں ملا تو ایوہ المؤمنون سوف تراؤن تم کل دیکھو گے انخریب دیکھو گے قیامت میں لیکن آج دیدار نقد ہے ہم بات سمجھنے بات سمجھنے دنیا میں جو ہم نے کھو دیا جب خیامت آئے گی تو کہیں گے کہ دنیا میں ہم نے جو کھو دیا اس پر افسر ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ عُوْزَارَهُمْ اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے عَلَى زُخُورِهِمْ اپنی پشتوں پر پیٹوں پر عَلَى مَا سَا عَلَى سَا مَا يَزِرُونَ خبردار ہو جاؤ کہ وہ بہت بری چیز ہے جو اٹھائے ہوئے پھر رہے وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَّهُ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَّهُ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل اور کھوڑ کھیل کھوڑ کے سوائے کیا ہے کھیل ہے کھوڑ ہے تماشا ہے وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی شعار ہیں اَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ تم نہیں سمجھتے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ اے حبیب ہم جانتے ہیں اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ کہ بے شک تمہیں غمزدہ کرتا ہے رنجیدہ کرتا ہے الَّذِي يَقُولُونَ کیا بات رنجیدہ کرتی ہے وہ باتیں جو تمہاری دلازاری کی کرتے ہیں کافر لوگ مشرق لوگ خَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ان کے خول ان کی باتیں مشرقین کی باتیں اے حبیب تمہارا دل دکھاتی ہے ہم جانتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَكَ کیا بات کہی کیا بات کہی اے حبیب فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَكَ جو تمہیں جھوٹلا رہے ہیں معاذ اللہ جو تمہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں تمہاری دلازاری کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ بس بے شک وہ تمہیں کہاں جھوٹلا رہے ہیں تم ہو ہی کہاں تم تو مظہر ہو خدا کے تم میں ہمارے جلوے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَكَ رسول اللہ کو جھوٹلانے والے رسول اللہ کو کہاں جھوٹلا رہے ہیں بلکہ خدا کو جھوٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ظالم لوگ کافر لوگ مشرک لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں تو معلوم ہوا رسول اللہ کیا ہیں اللہ کی آیتیں انسانی شکل میں آتی ہیں اللہ کی خصوصی تجلیاں اللہ کی خصوصی نشانیاں جب بیکر بشری میں آتی ہیں تو اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جاتا ہے تو رسول اللہ کو جس نے جھٹلایا اس نے حقیقت میں کسے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا وَلَقَدْ قُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَسْبُونَا وَلَقَدْ قُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ اے حبیب یقیناً تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ تقذیب کیے گئے ان کو جھٹلایا جھٹلانے والوں نے اور ان کے جھٹلانے پر انہوں نے صبر کیا کس نے صبر کیا؟ رسولوں نے وَأُوذُوا اور عیضہ دیئے گئے ان کو تکلیف پہنچائی گئی لوگوں نے ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو تکلیف پہنچائی رسولوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا وَأُوذُوا حَتَّىٰ تَعْتَاهُمْ نَصْرُنَا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اللہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے وَلَخَدْ جَاءَكَ مِن نَبَعِ الْمُرْسَلِينَ یقیناً اے عبیب تمہارے پاس آگئیں خبریں اگلے رسولوں کی وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَتَعْتَ عَنْ تَبْدَغْيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اَوْسُلْ لَمَن فِي السَّمَائِ فَتَأْتِيَهُمْ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَادُهُمْ اور اگر تم پر ان کا مو پھیر لینا مو موڑ لینا جناں گزر رہا ہے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَتَعْتَ عَنْ تَبْدَغْيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ تو اے حبیب اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ تم ایک سرنگ بنا لو فِي الْأَرْضِ زمین میں اَوْسُلَّمًا فِي السَّمَاء یا آسمان کی طرف ایک زینہ بنا سکتے ہو تو بنا بنا لو اگر تم سرنگ بنا سکتے ہو زمین میں تو سرنگ بنا لو آسمان میں کوئی سڑھی لگا کے لگا سکتے ہو تو لگاؤ فَتَعْتِيَا هُمْ بِي آیا تو اس سرنگ سے یا آسمان سے جو زینہ لگا ہوا ہے لگایا ہے تم نے زینہ آسمان تک پہنچنے کا جو زینہ بنایا تم نے اُوس کے ذریعے سے کوئی نشانی لے کے آسکتے ہو تو آؤ وَلَوْشَا اللَّهُ لیکن یہ لوگ جو ہے کوئی نشانی بھی تم لاؤگے تو یہ سمجھنے والے نہیں وَلَوْشَا اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ بولنے کا مطلب کیا؟ نجاننے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ اِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذِينَا يَسْمَعُونَ سُنْنَا وہ جس کے صحیح اور اچھے نتائج ہوں یعنی سن کے ہدایت کے راستے میں آ جانا یہ سننا سننا ہے اسے کہتے ہیں سمعِ خُبُول کیا کہتے ہیں؟ حضرتِ صدیقِ اکبر نے دعوتِ حق کو سنا حضور کے پیغامِ حق کو سنا اس کے بعد پیغامِ اس پر لبیق کہا دینِ اسلام میں آ گئے ابو جہل نے پیغامِ حق سنا انکار کیا تو سمعِ خُبُول ابو جہل کو نہیں ملا تھا سمعِ خُبُول حضرتِ صدیقِ اعظم رضی اللہ عنہ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کیا حصے میں آیا تو اللہ فرماتا ہے انما يستجیبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُون جواب دیتے ہیں پکار پر لبیق کہتے ہیں دعوت کو خبول کرتے ہیں اچھی بات کو خبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں سننے سے مطلب یہ کان کا سننا نہیں سمعِ خُبُول یعنی ایسا سننا کہ سننے پر عمل کیا جائے جو بات سنی ہے اس پر عمل کیا جائے اچھی بات جو سنتے ہیں اس پر عمل کیا جائے اسے کہتے ہیں سمعِ خُبُول وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ فرمائے گا سمعِ الَيْهِ اُرْجَعُون پھر سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے اللہ ہی کی طرف جائیں گے اور اللہ کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّ اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اس رسول پر کوئی آیت اس کے رب کی طرف سے اترتی کیوں نہیں یہ رسول کوئی موجزہ دکھاتا کوئی نشانی کوئی موجزہ کوئی عجیب و غریب چیز کوئی کرشمہ اس کے رب کی طرف سے اس رسول پر کیوں نہیں اترتا یہ رسول کیوں کوئی کرشمہ نہیں دکھاتا کوئی خارخِ عادت کی چیز خارخِ عادت چیز کیوں نہیں دکھاتا کوئی موجزہ کیوں نہیں دکھاتا کوئی نئی چیز انہونی چیز کیوں نہیں دکھاتا وَخَالُ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّ کافروں نے کہا کہ کیوں نہیں اس رسول پر کوئی نشانی اترتی اس کے رب کی طرف سے اللہ اترت ہر نشانی میرے نبی کے نور سے بننے والی ہے جو بھی نشانی اللہ کی مخلوق کے سامنے آتی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے اور اللہ کی ہر مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو بندگانے خدا یہ نالاکھ کہہ رہے ہیں کافر لولا نزل علیہ آیت من ربی اس پر کوئی آیت اپنے رب سے کیوں نہیں اترتی ارے یہ خود سب سے بڑی آیت ہیں سب سے بڑی نشانی ہیں اب ان پر کیا نشانی اترے گی تو سمجھ میں آ رہی ہے انسان پانی نہائے گا پاک ہونے کے لئے پانی خود پانی کیا نہائے گا وہ خود پانی ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے ہم اریانی چھپانے کے لئے کپڑا پہننے کے محتاج ہیں کپڑے کے محتاج ہیں کپڑے کو اریانی کیا ہے کپڑے کو کپڑے کی کیا احتیاج ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے تو رسول اللہ خود نشانی ہیں تو ان کو کسی نشانی کی کیا ضرورت ہے سب سے بڑی نشانی ہیں یہ بس سمجھ میں آ رہی ہے پھر بھی بہت سی نشانیاں دکھائیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موجزے دکھائے حالانکہ حضور خود موجزہ ہیں اگر کوئی موجزہ حضور نبی دکھاتے تو ان کی ذات خود موجزہ ہے سب سے بڑا موجزہ ہے سب سے ہمارا یاخیدہ ہے کہ ہر نبی موجزے لے کے آیا کوئی نبی ایک موجزہ کوئی نبی دو موجزے کوئی نبی تین موجزے کوئی نبی چار موجزے لے کے آیا کئی موجزے لے کے آئے ہر نبی موجزہ لے کے آتا ہے موجزہ نبی کے لئے ضروری ہے نبی اپنے دعوی نبوت میں صادق ہونے کے طور پر اپنے دعوی نبوت میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لئے موجزہ دکھاتا ہے نبی میں سچا نبی ہوں یہ بتانے کے لئے موجزہ دکھاتا ہے مریکل جسے کہتے ہیں انگلیش میں موجزہ دکھاتا ہے خلاف عادت کام ظاہر کرتا ہے خلاف عادت چیز ظاہر کرتا ہے موجزہ جسے کہتے ہیں خارق عادت خارق عادت چیز تو ہر نبی موجزہ لایا اور میرا نبی خود موجزہ بن کے آیا یہ اللہ فرماتا ہے وَخَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى يُنَزِّلَ عَيَةً آئے حبیب تم فرماؤ کہ یقیناً اللہ تعالی اس بات پر خادر ہے کہ وہ اتارے کوئی آیت کوئی نشانی وَلَاكِنَّ عَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمٌ لَكِنْ ان میں سے اکثر لَا يَعْلَمْ ہیں عالم نہیں ہے جاہل ہیں کیا مطلب؟ رسول خود سب سے بڑا موجزہ ہے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سب سے بڑے موجزہ ہیں وہ خود موجزہ ہیں ان کو دیکھنے والا موجزہ ہی کو دیکھتا ہے ان کا ہر کام خلاف عادت کام ہے حقیقت میں ان کا ہر کام فوق الفطرت ہے فوق البشر کام ہے حقیقت میں بات سمجھ میں آئے جس نے ان کو دیکھا حقیقت میں اس نے موجزے کو دیکھا خدرتِ خدا کو بے ہجاب دیکھا بات سمجھ میں آئی سب سے بڑا کرشمہ ہے ذاتِ رسولِ اغدس صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ فرماتا ہے یہ جاہل لوگ ہیں میں نے اپنی خدرت کی سب سے بڑی نشانی کو بھیج دیا سب سے بڑے موجزے کو بھیج دیا اور اس کا نام محمد رکھ کے بھیجا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موجزہ دیکھنا چاہتے ہیں ولیکن اللہ فرماتا ہے کہ اب میں جو بھی موجزہ بھیجوں گا میرے رسول سے کم ہی ہوگا وہ موجزہ میرے رسول کی ذات سے کم ہی موجزہ ہوگا رسول کی ذات کو دیکھ کے اسے موجزہ جو نہیں مانتے وہ اس سے چھوٹے موجزے کو دیکھ کے کیا موجزہ مانیں گے اس موجزے کو اللہ فرماتا ہے کہ جاہل لوگ ہیں ولیکن ناکثر ہم لا علمون تو یہ کئی موجزات دیکھیں گے بھی تو ماننے والے نہیں کیونکہ رسول کو موجزہ نہیں مان رہے ہیں رسول اللہ کا ہر موئے مبارک موجزہ ہے رسول اللہ کی پہشانی موجزہ ہے رسول اللہ کے عبرو موجزہ ہیں رسول اللہ کے چشمان مبارک موجزہ ہیں رسول اللہ کے ہاتھ موجزہ ہیں رسول اللہ کے پاؤں موجزہ ہیں کیسے پاؤں ہیں ریت پر چلتے ہیں تو نشان خدم نہیں پڑتے اور پتھر پر چلتے ہیں تو نشان خدم پڑ جاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں موجزہ ہیں انگلیاں پانی میں ڈال دی انگلیاں تو انگلیوں سے نہریں بے اٹھیں چشمیں پھوٹ نکلے آپ سمجھ میں آ رہی ہے پانچ انگلیوں سے پانچ چشمیں پھوٹ اٹھیں علیہ حضرت احمد رضا خان فازل بریل بھی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہوا پانچ ندیاں ہیں پانچ دریاں ہیں پنجاب جی سے کہتے ہیں میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ انگلیاں بھی پانچ ندیاں ہیں اور رحمت کی ندیاں ہیں ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہوا کیا ہزا و خفزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ خرض لیتی ہے گناہ پرہزگاری واہ واہ جب حضور کو شفاعت پر دیکھیں گے دیکھنے والے تو جو بے گناہ ہوں گے وہ گناہ گاروں سے کہیں گے کہ تمہارے گناہ ہمیں دے دو کہ رسول اللہ ہمارے شفی بنے ہمارے گناہوں کو دیکھ کر ہم تو نیکوکار ہیں لیکن حضور کی شفاعت کا صدقہ لینے کے لئے کچھ گناہ دے دو ہمارے کچھ گناہ دے دو اپنے ہمارے حصے کر دو کیا ہی زو خفضہ کیا وجدہ اپنی شیر کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان سے انہیں جزا عطا فرمائے فرماتے ہیں کیا ہی زو خفضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ خرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ خرض لیتی ہے گناہ کہ حضور شفاعت کر رہے ہیں حضور گناہگاروں پر مہربان ہیں حضور گناہگاروں کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں حضور گناہگاروں پر توجہ فرما رہے ہیں یہ دیکھ کر نیکوکار جو ہوں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم نیکوکاری کی وجہ سے حضور کی اس توجہ سے محروم ہیں لہٰذا گناہگاروں سے کہیں گے تو بھئی تمہارے پاس گناہ ہے تو دے تو ذرا اب تو شفیو المزنبین گناہگاروں پر مہربان ہیں متوجہ ہیں گناہگاروں کی طرف نیکوکاروں کی طرف متوجہ نہیں ہیں کیا ہی زو خفضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ خرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر اور ندیاں پنجاب اور احمد کی ہیں جاری واہ واہ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجزہ ہیں اب ان سے موجزہ مانگ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں موجزہ اتاروں گا بڑے سب سے بڑے موجزے کو موجزہ جو نہیں مان رہا ہے ایسا جاہل کیا سمجھے گا موجزے کو ارے بڑے بڑی مزے کی آیت آگئی ہے خدرت صاحب آگئے عبدالخادر صاحب آگئے تو بڑی مزے کی آیت آگئی ہے آئے 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 کیا آئیت ہے سرکار قبلہ نے کئی برس اس آیت پر سمجھایا کئی رمضانوں میں کئی تفسیروں میں اس آیت کو سمجھایا ہے میں جو بھی بولوں گا وہ نئی بات تو ہوگی نہیں اس آیت کے سلسلے میں کہ اتنا سمجھایا ہے اتنا زور دیا ہے اس آیت پر سرکار نے آپ حضرات جانتے ہیں جو اس دور کے لوگ ہیں اب تو نیا جنریشن ہے یہ اس دور کی باتیں ہیں جو دور جو ہے ہمارے عبدالخادر صاحب خیومی شاہ صاحب کا دور کہلاتا ہے وَمَا مِن دَابْتِن فِلَرْزِ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ ہم جیسے بشر ہیں مَعَذَ اللَّهُ کیا کہتے ہیں ہم جیسے بشر تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسان تھے مَعَذَ اللَّهُ مَعَذَ اللَّهُ وَمَا مِن دَابْتِن ہم جیسے حضور ضرور بشر ہیں بشریت آپ کے لئے ثابت ہے لیکن وہ بشریت ہماری بشریت کے جیسی بشریت نہیں انت البشر لاکل بشر یا خوتتن بین الحجر آپ یقیناً بشر ہیں لیکن آپ کی طرح کوئی بشر نہیں پیدا ہوا آج تک انبیاء بھی بشر ہوئے کوئی نبی حضور کی جیسی بشریت والا نبی نہیں ہے انت البشر لاکل بشر یا خوتتن بین الحجر آپ یا خوت ہیں جیسے یا خوت بھی پتھر ہے لیکن دوسرے پتھروں اور یا خوت میں بہت بڑا فرق ہے محمد بشر لاکل بشر یا خوتتن حجر لاکل حجر بات سبن میں آ رہی تو کیا عرض کر رہا تھا وَمَا مِنْ دَابَّ یہ جو کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے بشر ہیں بات سبن میں یہ بڑی غلط یہ کسی نبی نے نہیں کہا کہ محمد الرسول اللہ مجیسے بشر ہیں یہ جاہل لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا قَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا عُمَمٌ اَمْ خَالُ دیکھیں اب اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ نہیں ہے کوئی جانور زمین پر چلنے والا نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین پر جانور جو زمین پر چلتے ہیں آپ جانتے ہیں گدھا چلتا ہے بیل چلتا ہے گھوڑا چلتا ہے اونک چلتا ہے کتا چلتا ہے خنزیر چلتا ہے زمین پر چلتا نہیں ہی ہاں چلتے ہیں نا بھئی وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ زمین پر کوئی چلنے والا جانور نہیں ہے وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اور کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے جو اپنے دونوں پروں کے بل اُڑتا ہے اِلَّا اُمَمُنْ اَمْتَالُكُمْ مگر وہ سب جانور اور پرندے تمہاری ہی طرح ہیں تمہاری مثل ہیں اے انسانوں کون بول رہا ہے جس طرح تمہارے اندر گروپس ہیں فرقے ہیں ذاتیں ہیں یعنی بھئی آپ کون ہیں میں سید ہوں سیدوں کی ذات ایک ہوگئی اب عبدالخادر صاحب ہیں میں ہوں یہ سب سارا جبار بھائی ہیں سیدوں کی ذات میں آگئے آپ کون ہیں بھائی ہم اہلِ نائت ہیں اب اہلِ نائت کی ذات ان کی ذات ہوگئی بس سمجھ آپ کون ہیں ہم شیخ ہیں وہ ایک ذات ہوگئی آپ کون ہیں ہم پتھان ہیں وہ ہیں عرفان پتھان ہیں سب اس میں شامل ہوگئے بہت سے ذات ہیں نا بس سمجھ نہیں اللہ فرماتا ہے کہ نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور فضائے آسمانی میں اُڑنے والا کوئی پرندہ یعنی جانور اور پرندے بھی تمہاری طرح اُمم ہیں ذاتیں ہیں یعنی کبوتر کی ایک ذات قوے کی ایک ذات پلو کی ایک ذات بگلے کی ایک ذات خچر کی ایک ذات بھوڑے کی ایک ذات گدھے کی ایک ذات کتے کی ایک ذات بیل کی ایک ذات سانڈ کی ایک ذات نیلگائے کی ایک ذات آپ سمجھ رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر بھی ذاتیں ہیں اسی طرح تم کئی ذاتوں کو ملا دیا جائے تو ایک نسل انسانی کہلائے گی تو اسی طرح جو ہے جانور بھی ہیں اور کیا ہیں پرندے بھی ہیں تو پرندے جانور تمہاری طرح ہیں تمہاری مثل ہیں کون پر مارا ہے اللہ تعالیٰ پر مارا ہے تو اگر میں کہوں کہ میں کسی کو کہوں کہ بھئی تم گدے کی طرح ہو گدہ تمہاری مثل ہے ہے بھی گدہ بھی کھاتا ہے اور یہ بھی کھاتے ہیں گدہ بھی جفتی کرتا ہے اپنی مادہ سے اور یہ بھی کھاتے ہیں تو کیا بولیں گے کیا حضرت میری توہین ہو گئی آپ مجھے گدہ گدے سے تشبیح دے رہے ہیں مجھے گدے کی طرح ہوں کہہ رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے حالانکہ بہت سے کام مشترک ہیں گدے میں گدہ بھی جسم رکھتا ہے اس کا جسم بھی جو ہے مرکب باربہ ناصر ہے آب و آتش خاہ کو بات سے بنا ہے اور ان کا جسم بھی جو ہے آب و آتش خاہ کو بات سے بنا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا یہ گدے کی طرح ہو گئے گدے کی مثل ہو گئے نہیں وہ کہیں گے کہ بھئی وہ تو گدہ ہے حیوان ہے ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں اسی طرح سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو دیکھ کر ایک سرسری جو مشابہت ہے اسے دیکھ کر یہ کہنا کہ ان کی بشریت ہماری طرح بشریت ہے ہماری طرح کی بشریت ہے بلکل غلط وہ ہم جیسے بشر نہیں ہیں ان کی بشریت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے ارے وہ کیسی بشریت ہے کہ پلک جھپکنے کے اندر خوابہ خوصائن میں پہنچ جائے بشر ہیں انسان ہیں بلا شبہ نفس و بشریت کا انکار نہیں کر سکتے حضور کی بشریت کا ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن وہ بشریت کسی اور بشریت کی بشریت کی معنی نہیں ہے مثل نہیں ہے بس اتنا ہمارا دعویٰ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہی کو ثابت کرنے کے لیے میراج کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ امہانی کے مکان سے پلک جھپکنے کے اندر خوابہ خوصائن کی منزل میں پہنچ جاتی ہے وہ بشریت اور واپس بھی آ جاتی ہے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے تو بندگانے خدا اور ایسی بشریت کسی پیغمبر کو نہیں ملی کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں ملی کوئی نبی پلک جھپکنے کے اندر زمین سے خوابہ خوصائن میں گیا نہیں اور خوابہ خوصائن ہی آخری منزل نہیں ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر محراج میں آخری منزل سفر محراج کی خوابہ خوصائن نہیں ہے صدرت المنتحہ رہ گزر میں تیری صدرت المنتحہ رہ گزر میں تیری خوابہ خوصائن گردے سفر میں تیری وہ کہاں تک گئے ہمیں کیا معلوم خدا نے بھی کہاں بتایا مصطفیٰ نے بھی کہاں بتایا ایک منزل ایک حد تک بتایا کہ یہ یہاں تک ہوا سفر اب اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہاں تک ہوا صدرت المنتحہ رہ گزر میں تیری خوابہ خوصائن گردے سفر میں تیری گرد کہتیں دھول کو سفر جب جاری رہتا ہے جب آپ کار چلاتے ہیں کار چلاتی ہے تو دھول اڑتی ہے پیچھے تو اسے کہتے ہیں گردے سفر تو کار آگے بڑھ جاتی ہے دھول جو ہے پیچھے رہ جاتی ہے تو شائر کہتا ہے کہ خوابہ خوصائن گردے سفر میں تیری آپ تو قعبہ خوصائن سے بھی آگے نکل گئے صدرت المنتحہ رہ گزر میں تیری قعبہ خوصائن گردے سفر میں تیری تو ہے حق کے خریم حق ہے تیرے خریم تجھ سا کوئی نہیں تو بندگانے خدارزے کر رہا تھا اللہ فرماتا ہے یہ بشریت ان میں بھی بشریت ہے ہم میں بھی بشریت ہے بلکہ ہم جیسے بشر ہیں جو بول رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ فرماتا ہے نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا جانور اور نہیں ہے کوئی پرندہ جو اپنے دونوں پروں کے بل پرتہ ہے آسمانی پزا میں مگر تمہاری مثل خومیں ہیں تمہاری مثل ذاتیں ہیں نہیں چھوڑا ہم نے کتاب میں کسی چیز کو پھر یہ سب اپنے رب کی طرف کیا ہوں گے محشور ہوں گے جمع کیے جائیں گے اور جب حشر ہوگا تو معلوم ہوگا کہ تمہاری بشریت کیسی ہے رسول اللہ کی بشریت کیسی ہے جب محشر میں آئیں گے تو معلوم ہوگا یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ہماری طرح تھے وہاں تو ان کا راج ہوگا ان کی حکومت ہوگی ان کا سکہ چلے گا وہ جسے بخشوانا چاہیں گے وہ بخشا جائے گا وہ جس پر کرم فرمائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں رہے گا اور ان کی نظر کرم جس پر نہیں ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے نامراد ہوگا تو بندگین خدا وہاں معلوم ہوگا کہ وہ ان جیسے ہیں یا نہیں یہ تو ان کی شفات کے محتاج ہوں گے اور وہ سب کو بخشواتے ہوں گے ادھر مشتعیل ہیں جہنم کے شولے ادھر بخشوا بخشوا ہو رہی ہے جہنم کو بھڑکایا جائے گا بڑے خولناک انداز میں پیش کیا جائے گا کیوں پیش کیا جائے گا دیکھو کہ مصطفیٰ جو ہیں وہ ایسی بڑی مسیبت سے بچا رہے ہیں بچانے والے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں وہ گونگے ہیں اور کہاں ہے وہ اندھیریوں میں کہاں ہے اندھیریوں میں من يشای اللہ يضللہ من يشای اللہ يضللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کا انکار کرنے والا وہ بھی تو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہا ہے موجزات کو نہیں مان رہا ہے حضور کے تو وہ کیا ہے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والا ہے من يشای اللہ يضلللہ اللہ فرماتا ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے ومن يشایجعلہ علا صراط المستقیم اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر گامزن فرما دیتا ہے اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں اگر آپ کو صحیح راستہ مل گیا ہے اگر آپ کے اخائد وہی اخائد ہیں جو غسط سخلین کے تھے وہی اخائد ہیں جو خاجہ اجمیری کے ہیں وہی اخائد ہیں جو حبیب اجمی کے ہیں وہی اخائد ہیں جو دعود تائی کے ہیں وہی اخائد ہیں جو بشر حاتی کے ہیں وہی اخائد ہیں جو معروف کرخی کے ہیں وہی اخائد ہیں جو شفیقِ بلقی کے ہیں وہی اقائد ہیں جو جلال الدین بھومی کے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وہی اقائد ہیں جو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے ہیں وہی اقائد ہیں جو امام شافی کے ہیں وہی اقائد ہیں جو امام بخاری کے ہیں تو خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو پسند فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے یجعلہو علا صراط مستقیم اسی کو سیدھا راستاتا فرماتا ہے قُلْ عَرَائِتَكُمْ اے حبیب تم فرماؤ اَرَائِتَكُمْ تم ہی کہو اِنْ عَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهُ اگر آجائے تم پر اللہ کا عذاب اَوْ عَتَتْكُمْ السَّاعَةُ یا آجائے تمہارے پاس قیامت اَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ کیا اللہ کے غیر کو پکار ہوگے کیا اللہ کے غیر یہاں تدعون سے مراد کیا ہے دوستو تعبدون یہاں پکار اللہ کے غیر کو پکار ہوگے کا مطلب ہے کہ اللہ کے غیر کی عبادت کر ہوگے یا اللہ کے غیر کو خدا برحق سمجھ کے پکار ہوگے سچا خدا سمجھ کے پکار ہوگے قُلْ عَرَائِتَكُمْ اے حبیب تم فرماؤ عَرَائِتَكُمْ تم ہی بتاؤ اِنْ عَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهُ اگر آجائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اَوْ عَتَتْكُمْ السَّاعَةُ یا خیامت آجائے تمہارے پاس اَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ کہ تم غیر اللہ کی عبادت کروگے یا غیر اللہ کو خدا سمجھ کے پکار ہوگے الہ اور معبود سمجھ کر پکار ہوگے اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ تم ہی کہو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُونَ اس وقت تو تم اللہ ہی کو پکار ہوگے معبودِ برحق سمجھ کر فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ کھول دے گا دور کر دے گا مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ اس عذاب کو جس عذاب سے بچنے کے لئے تم اللہ کو پکارتے ہو اِنْ شَاہِ اگر وہ چاہے گا وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور تم بھول جاؤوگے اس وقت اپنے شریکوں کو اپنے مابودانے باطلہ کو کیا کروگے بھول جاؤوگے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَا أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَقَذْنَا هُم بِالْبَعْسَاءَ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَا أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَا أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اِلَا اُمَمٍ مِّن قَبْلِك آپ سے پہلے جو امتیں گزنی ان کی طرف رسولوں کو بھیجا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَا اُمَمٍ مِّن قَبْلِك اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ سے پہلے جو امتیں آئیں جو قومیں آئیں دنیا میں ان کی طرف بھی ہم نے بہت سے رسولوں کو مبعوث فرمایا فَأَخَذْنَا هُمْ بِالْبَأَسَائِ وَالْضَرَّعَ اور ہم نے ان خوموں کو پکڑا باسا میں اور درعہ میں باسا کسے کہتے ہیں مالی تکلیف درعہ کے معنی ہے بدنی تکلیف مالی تکلیف بھی دی ہم نے ان کو اور بدنی تکلیف جسمانی تکلیف بھی دی لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ ہماری بارگاہ ہمیں گڑ گڑائیں آہوزاری کا مظاہرہ کریں فَلَوْلَا اِذْجَاہُمْ بَاسُنَا تَضَرَّعُونَ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا تَضَرَّعُونَ وہ گڑ گڑائے ولیکن خسد قلوب ہوں لیکن ان کے دل سنگین ہو گئے تھے دل کی سنگینی سے اللہ سے پناہ مانگو دل سخت نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے دل سخت خدا کے خوف سے دل اگر خالی ہے تو دل سخت ہے خدا کی محبت سے دل اگر خالی ہے تو دل سخت ہے رسول اللہ کے عشق سے دل اگر خالی ہے تو دل سخت ہے بات سمجھ میں آئیں آخرت کی فکر سے دل اگر محروم ہے تو دل سخت ہے بات سمجھ میں آئیں لوگوں کے درد میں آپ شریک نہیں ہیں تو آپ کا دل سمجھئے کہ خدا اللہ محفوظ رکھے سخت ہے بات سمجھ میں لوگ آنسو بہار ہیں آپ کے سامنے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو سمجھئے کہ آپ کے دل سخت ہے آپ کا دل سخت ہے تو دل کی سنگینی بہت بری جائے اللہ تعالیٰ کو روتی ہوئی آنکھ بہت پسند ہے بات سمجھ میں اللہ کی محبت میں کبھی آپ روئے ہیں اپنی زندگی کا جائزہ لیجے اللہ کے حبیب کی محبت اور عشق میں کبھی آپ روئے ہیں اپنی زندگی کا جائزہ لیجے بات سمجھ میں خدا کے احسانات پر غور کر کے خدا کے احسانات کو یاد کر کے کبھی آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں اپنی زندگی کا جائزہ لیجے بات سمجھ میں آنکھ میں آنسو اس بات کی دلیل ہے کہ دل جو ہے نرم ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سنگین آدمی جو ہوتا ہے جس کا دل سنگین ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسوں نہیں آتے آہا اللہ تعالیٰ کو رونے والی آنکھیں بہت پسند بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کی محبت میں رونا اس کے عذاب سے ڈر کر رونا اس کے حبیب کے احسانات کو یاد کر کے رونا اس کے حبیب کی محبت میں دوب کر رونا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس کے محبوبین کی محبت میں دوب کر رونا غوث السخلین رضی اللہ تعالیٰ کی کسی کرم فرمائی کو یاد کیا آنکھوں میں آنسوں آگئے کہ یا غوث کیا کرم کیا مشکل میں میں نے تمہیں پکارا تم نے کیسی بدد فرمائی آنکھوں میں آنسوں آگئے یا اللہ کا کرم ہے آنسوں معمولی چیز نہیں بات سفر میں آنے ڈاکر اقبال فرماتے ہیں بہت مشہور شعر ہے ان کا کہ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چلیے موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے خدا کی چلیے خطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو ندامت کو میں نے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جو آنسوں بہائے ان آنسوں کو شانِ کریمی نے کیا کیا موتی سمجھ کے چلیے وہ آنسوں کے خطرے نگاہے شانِ کریمی میں خدا کی شانِ کریمی کی نظر میں موتی موتی سے زیادہ خیمتی ہے عرقِ انفعال پسینے کو بھی کہتے ہیں شرمندگی کے پسینے کو جب آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے نادم ہو جاتا ہے اپنے کیے پر تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں وہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں جو اپنے گناہوں پر نادم ہوا پسینہ چھوٹ گیا وہ پسینے کے خطرے جو ٹپکے خدا کی شانِ کریمی نے اسے ان کو موتی سمجھ کے چھوٹ لیے موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چھوٹ لیے خطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے ولہ خدا ارسل تو بندگاہ نے خدا عرضے کر رہا تھا دل جو ہے سنگین نہیں ہونا چاہیے فَلَوْ لَا اِذَا اِذْ جَاہُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ولیکن خسد خلو اللہ کی بارگاہ میں جو گڑ گڑاتا نہیں اللہ کے سامنے جو عاجزی کا اظہار نہیں کرتا اللہ کے سامنے جو غایتِ تضلل کا مظاہرہ نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے اس کا دل سنگین ہے ولیکن خسد خلو بہن ان کے دل سنگین ہو گئے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور دوسری بات کیا بتائی بڑے فتح کی بات بتائی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور شیطان نے مزین کر دیا ڈیکوریٹ کر دیا ان کے لیے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے عامال کو جب آپ اپنے عمل پر نازاں ہو جاتے ہیں ناز کرتے ہیں ہی تراتے ہیں تو دل سنگین ہو جاتے ہیں کیا حال ہے اب نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی وجہ سے آکڑ رہے ہیں میں نمازی ہوں ابراہیم صاحب نمازی نہیں ہے کیا بھئی نمازی اجمی بھئی انہیں میں نمازی ہوں ارے تجھے کیا معلوم کہ اس بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالی ولیہ کامل بنا دے نمازی بنا دے تجھے اس نے اپنے کرم سے نمازی بنایا ہے ہو سکتا ہے کہ تیرے اس اکڑنے کی وجہ سے کیونکہ اکڑنا اللہ کو پسند نہیں غرور اللہ کو پسند نہیں تکبر اللہ کو پسند نہیں تو اس تکبر کی وجہ سے اس غرور کی وجہ سے اللہ تعالی تجھے بے نمازیوں میں شامل کر دے تیرے دل میں جو نماز کا احترام ہے اور جذبہ ہے نماز پڑھنے کا جو نماز سے تجھے دلچسپی ملی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ دلچسپی اللہ چھین لیں ممکن ہے اور اس بے نمازی کو نمازیوں کی سف میں کھڑا کر دے نمازیوں میں شامل کر دے یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بائید بات نہیں تو بندگانِ خدا عرضے کر رہا تھا کہ پابندی سے نماز پڑھو نماز دین کا اہم ترین ستون ہے الصلاة و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن اقامہا فقد اقام الدین جس نے نماز کو خائم کیا اس نے دین کو خائم کیا ومن ترکہا فقد حدم الدین جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا بس سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اکڑوں نہیں اور جو بے نمازی ہے اسے ہخارت سے نہ دیکھو بس سمجھ میں آ رہی ہے گناہگاروں پہ ہنسنے والو نہ یوں کسی کا مزاق اڑاؤ نہ جانے حصے میں کس کے آئے خدا کی رحمت کا شامی آنا بے نمازی پن سے نفرت کرو لیکن بے نمازیوں کو گلے سے لگاؤ انہیں خریب کرو ان کی صلاح کرو ان تک دین کو پہنچاؤ انہیں نصیحت کرو اچھے انداز میں بات سمجھ میں ہے انہیں دھتکارو نہیں کیا عرض کر رہا تھا اپنے عامال پر فخر مت کرو اتراؤ نہیں اکڑو نہیں اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے یہ عامال اللہ نے دیئے ہیں سمجھو تم نے عامال کیے نہیں اللہ نے کرا لیے ہیں تو ہر عمل کے بعد جب بھی تم نیک عمل کرو تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو نماز پڑھی اللہ کا شکر ادا کرو مولا تیرا کرم ہے تجھے نماز پڑھا جائے میں نے نماز پڑھی ہے تو تیرے کرم کی وجہ سے پڑھی ہے تیرے فضل کی وجہ سے پڑھی ہے تُو نے مجھے نمازی دیکھنا چاہا اور مجھ سے نماز پڑھوالی تو میں نے پڑھی ہے میں کہاں پڑھنے والا میں شرع محض خیر کراتا ہے تو تُو کراتا ہے شرع محض سے خیر کا صدور یہ تو تیری خدرت کا ظہور ہے تو بندگانے خدا اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے ان کے عامال کو مزین کر دیا تو اپنے برے کاموں کو وہ اچھے کام سمجھنے لگے یہ بات نہیں ہونی چاہیے جب دل سنگین ہو جاتا ہے تو برائی کو اچھا ہی سمجھنے لگتا ہے بس انہا ظلم کرتا ہے اور اکڑ کے کہتا ہے میں بھی کیا کریا معلوم میاں بیوی میں زدائی ڈال دیا کیا سمجھا انہیں جورو کو تلاق دینے پر اکڑ دیا میں بھی کیا کریا معلوم اس کا بیٹا جو ہے نہیں پانچ لاک روپے کا نقصان ہو گیا وہ کرا دیا میں کون معلوم کہ جب بھائی میرے ساتھ ویسا کریا میں کیا کریا معلوم اس کی ذرہ ہے اس کی وہ یہ ہے نا ترقید بن کر رہا چھوڑا لیا اسے کیا کریا میں کیسا آدمی معلوم عافظ گورنمنٹ سے نکال دا لیا عافظ سے نکال دا لیا استغفراللہ استغفراللہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِ گناہ کرتا ہے اور بول کے بتاتا ہے ایک آدمی بولتا ہے آکے ہر گناہ کے رجی میں کونسا گناہ نہیں کرے اگر کون نہیں فخر کے ساتھ بولتا ہے تو یہ جو ہے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو مزین کر کے دکھایا گناہ ان کی نظر میں اچھے کام نظر آئے فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَا بَوَابَ كُلِّ شَيْءٍ جب انہوں نے تو گناہ کرنے کے بعد گناہوں پر ندامت پیدا ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ کا قرم یہ بھی اللہ کا ورنہ گناہ کر کے بہت سے لوگ اکڑتے ہیں خوش ہوتے ہیں کیا کیا بنا راتق شاہ یاد رکھیں گے وہ کام کیا ہے جب بار بھائی سوچیں گے مرنے تک سوچیں گے وہ کام کیا ہے ہی برائیم صاحب سوچیں گے وہ کام کیا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَا بَوَابَ كُلِّ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھئے کیا آیت آئی جب وہ جب انہوں نے بھلا دیا مَا ذُكِّرُوا بِهِ جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی اس بات کو بھلا دیا جن باتوں کے کرنے کا انہیں حکم دیا گیا اور جن باتوں کے نہ کرنے کا انہیں حکم دیا ان باتوں کو انہوں نے بھلا دیا فَتَحْنَا عَلَيْهِمَا بَوَابَ كُلِّ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ بیرہ ربی میں مبتلا ہو گئے گمراہ ہو گئے راستے سے بھٹک گئے غلطیوں میں مبتلا ہو گئے برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہم نے ان پر ہر چیز کا دروازہ کھول دیا ہر رحمت کا ہر نعمت کا ہر دولت کا ہر آئیش کا ہر آرام کا ہر راحت کا دروازہ کھول دیا اللہ فَلَمَّا نَسُرُ مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبَوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ہوتا ہے شراب پینا شروع کر دیا بے پر زیادہ ہو رہا ہے اب اکڑ گیا یا خادر وہی معلوم کیا ایسا چل رہا ہے بے پر شراب پر شراب پی رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا ہی چلے گا مَا ذَلْلَّهِ مَا ذَلْلَّهِ یہ اللہ کی مار ہے اسے کہتے ہیں استدراج دھیل دیتا ہے اللہ پر کہ آپ مَا ذَلْلَّهِ گناہوں پر گناہ کرتے جارہے ہیں گناہ پر گناہ کرتے جارہے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت پر رحمت نازل کر رہا ہے تو یہ رحمت حقیقت میں رحمت نہیں بظاہر رحمت ہے حقیقت میں اللہ کے عطاب کی ایک شکل ہے یہ راحتیں جو آتی ہیں آپ کو گناہوں پر دلیر کرنے کے لیے آتی ہیں آپ کو گناہوں میں اور آگے بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی راحتوں سے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَا بَبَابَ كُلِّ شَيْءِ حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ تن جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں بِمَا اُوتُوا ان نعمتوں پر جو انہیں دی گئیں اَخَذِنَّا هُمْ بَغْتَا دیکھا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں بھائی ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں بٹہ بازی بھی جاری ہے زینہ کاری بھی جاری ہے حرام خوری بھی جاری ہے دھوکہ بازی بھی جاری ہے جوہ بازی بھی جاری ہے شراب خوری بھی جاری ہے بدکاری بھی جاری ہے غیبت بھی جاری ہے اور پھر جو ہے رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں بیٹا بھی جو ہے کامیاب ہو گیا ہے بہو بھی جو ہے نوکری پر لگ گئی ہے تنخوا بھی بڑھ گئی ہے وہ جو بیپار کر رہے ہیں سائٹ بزنس وہ بھی ترقی پر ہے اور ساس کی طرف سے بھی سلامی آگئی ہے سسرا بھی جائدات دینے کے لیے راضی ہو گیا ہے فریحو بما اوتو مست ہو جاتے ہیں حاک اخذناہم بغتا اچانک ہم اپنی گرفت میں لیتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں انہیں فائزاہم مبلسون تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْخَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُونَ فَاللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح کٹ جاتی ہے جڑ ظالم خوم کی وَالْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور سب تعریف اللہ رب العالمين کے لیے ظالموں کو جو اللہ ختم کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے لیے تعریف کی بات یہ اس وجہ سے اللہ کی تعریف کرو کہ ظالموں کو مٹا دیا اللہ و اللہ حُواللہ ختم کر دیتا ہے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں